آپ دوستو راہل گاندھی کی دو سال کی سجا کو لے کر کے سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے دوستو یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ گجرات کورٹ نے راہل گاندھی کو موڈی سرنیم والے معاملے پر دو سال کی سجا سنائی تھی اس کے بعد راہل گاندھی کی جو سانسدی ہے وہ بھی چلی گئی تھی اور راہل گاندھی گجرات ہائی کورٹ گئے تھے وہاں سے بھی ان کو راحت نہیں ملی اور ان کی سجا برقرار تھی اس کے بعد راہل گاندھی سپریم کورٹ پہنچے تھے اور سپریم کورٹ میں جلد سنوائی کے لیے عرضی ڈالی تھی اور ان کی عرضی پر آج سپریم کورٹ نے سنوائی کی ہے اور سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے یہاں پر دو بڑے فیصلے دیئے ہیں جو آگے ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ کریں گے اس ویڈیو کو شیئر کریے اور لائک ضرور کریے بات کریں گے سب سے پہلے راہل گاندھی کو لے کر کے سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے کانگریشنٹر راہل گاندھی کو سدستہ رد ہونے کے معاملے میں ابھی سپریم کورٹ سے فیلحال کوئی راحت نہیں ملی ہے لیکن ایک راحت بھری خبر یہ ہے کہ شکروبار کو یعنی آج ہوئی سنوائی میں سروچ عدالت نے یاچکہ کرتا پرڑیش مودی اور گجرات سرکار کو اس معاملے میں نوٹس جاری کر دیا ہے اب اس معاملے کی اگلی سنوائی چار اگست کو ہوگی تب تک جو گجرات ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہی لاغو رہے گا گجرات کی ایک کورٹ نے راہل گاندھی کو مودی سرنے معاملے میں دو سال کی سجا سنائی تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور اسی سجا کے خلاف راہل گاندھی نے پہلے گجرات ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا وہاں سے ان کو راحت نہیں ملی اس کے بعد راہل گاندھی سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں آج یہ امید تھی کہ شاید کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ دے لیکن سپریم کورٹ نے کسی فیصلے پر نہ آتے ہوئے نوٹس جرور جاری کیا ہے گجرات سرکار کو اور جو یاجکہ کرتا تھے پرڑیش مودی ان کو اور ان سے جواب مانگا ہے بتا جارہا کہ سپریم کورٹ نے دس دنوں کے بھیتر سبھی پکشوں سے نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے اب جب دس دنوں کے اندر یہ جواب سپریم کورٹ کے پاس پہنچ جائے گا تو چار اگرست کو پھر اس پر سنوائی ہوگی تب سپریم کورٹ کوئی بڑا فیصلہ دے سکتا ہے دیکھنا ہوگو ہے اس پر کیا ہوتا ہے ویسے بڑے بڑے بی جے پی کے نیتہ بہت سارے بیان دیتے ہیں ان کے خلاب کوئی کاریوی نہیں ہوتی ہے لیکن راہل گاندھی مودی سر نیم کو لے کر کے بیان دیتے ہیں ان کو دو سال کی سجا ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے آزم خان کو سجا ہوتی ہے آپ کے اپنے اس پر کیا رائے کمنشیشن میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چانگو سبسکرائب ضرور کریں